شیمہ زینب صاحبہ سرمے کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب کوہتور پر ہوئی تو وہ اللہ کے نور کی تجلیات سے جل گیا یہ صحیح بات ہے یہ ایسے معروف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے کہ جو سرمہ ہے پہلے نمبر پر تو یہ کوئی راک نہیں ہے اس طرح کے راک ہو یہ تو ایک پتھر ہوتا ہے اور اس پتھر کو پیس کر تیار کیا جاتا ہے پھر یہ پتھر دنیا کے مختلف علاقوں میں پہ جاتا ہے مثلاً اس میں جو معروف سرمہ ہے جس کی احادیث میں فضیلت آئی ہے تو یہ حجاز میں پایا جاتا ہے اور اس طرح اسفحان میں مراکش میں دوسری کئی جگوں پہ یہ پایا جاتا ہے اس کی وہ کانے ہوتی ہیں تو یہ کہنا کہ یہ وہی تجلیہ سے یہ لوگوں کے ایک اپنی اخترائیت قرآن و سنت میں یا کسی مستند دلیل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے موسیقا موسیقا موسیقا